اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے حیث رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے ہمسائے کیا ہوتے ہیں اور ہمسائےوں سے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے ہمسائے گھر کے اردگرد گھروں میں رہنے والے لوگوں کو ہمسائے کہتے ہیں بلکہ ہمسائیگی کے مفہوم میں بہت وسط ہے یعنی گھر کے اطراف کے چالیس گھر ہمسائیگی میں آتے ہیں چالیس آئیں چالیس بائیں چالیس آگے اور پیچھے تک ازان کی آواز جائے وہ ساری جگہ آپ کی ہمسائیگی میں آتی ہے حتیٰ کہ سکول کالج یا ہوسٹل میں جن دوستوں کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں کھیلتے ہیں وہ بھی آپ کے ہمسائے میں آتے ہیں بلکہ دفتر یا فیکٹری میں کام کرنے والی ساتھی بھی ہمسائے گی میں آتے ہیں اور تو اور علماء کہتے ہیں کہ آپ چند گھنٹوں کے لیے سفر پہ جائیں سواری میں سوار ہوں ریل ٹرین یا ہوائی جاز کے سفر میں تو اس میں دورانے سفر جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ ساتھ وہ بھی آپ کے ہمسائے میں آتے ہیں ان گھروں کے بچے ہمارے دوست ہیں ہم ہر روز شام کو مل کر کھیلتے ہیں ہم سب پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اگر کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی مزیدار چیز بنائی جاتی ہے تو اسے سب گھروں میں بانٹا جاتا ہے جب کسی کام میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ہم جس سے مدد لے سکتے ہیں وہ ہمسائے ہوتا ہے ہمسائے میں بچے مل کر پڑھ سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں یعنی ہمسائے اچھے ہمسائے گسے کے کام آتے ہیں جو اللہ اور آخرت پاریمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ خسن سلوک کرتا ہے یہ حدیث ہے پڑوسی کا حق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں ان دونوں میں سے کس کے پاس حدیعہ بھیجوں آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسائے بھوکھا سوئے یعنی آپ کو آپ کنی ہمسائے گی میں اپنے عدیت کے لوگوں کے حالات پتا ہونے چاہیے پڑوسی سے بدسلوکی کا انجام ایک حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کی شراطوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں قوم سے حقوق بتایا جو ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ادا کرنے ہیں تو ہمسائیگی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ ہمسائی بیماری میں ہمسائی کا خیال رکھو ہمسائی کے گھر جانا چاہیے اس کو حالات اس کے پتا چلیں اگر وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرنی چاہیے اور اگر وہ گھر میں آئے تو اسے خوشدلی سے گھر میں آنے بینا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاقید فرمائی ہے اور پھر یہ کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے شرط سے اس کا ہمسائیہ محفوظ نہیں تو گھر کے سامنے رکاپٹیں ڈالنا ٹی وی کی آواز کم کرنی چاہیے بہت اونٹی نہ رکھنا کیلے کپڑے رٹکانا کہ اسے تکلیف ہو ایسی چیزیں رکھنا جو ہمسائیہ کے سر پہ گر سکتی ہیں کچھرا پھینکنا یہ غلط کام ہے جن سے بچنا چاہیے میرے بھر کے قریب اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں مثلا دکانیں مسجد پاک گلیاں وغیرہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے ہمسائیگی میں یہ چیزیں ہوں گی کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی مسجد ہے پولیس سٹیشن ہے دکان ہے اور پاک ہے اب آپ کے سامنے میں کچھ سوالات رکھوں گی ان کے اپنے جواب دینے ہیں لیکن اس کو دوبارہ سے ویڈیو اپنی بک کھولیں اس کو پڑھیں یا ویڈیو کو سنیں پھر اس کا جواب دیں ہمسائیہ کا کیا مطلب ہے آپ کو آج کے سبت میں ہمسائیہ کا کیا مطلب سمجھ جائے ہے اب یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اپنے ساتھی کو بتائیں اپنی کاپی پینسل لے کے اس کے اوپر لکھیں پھر اس کا آگے جواب دیں یعنی ہمارے گھر کے اردگرد گھروں میں رہنے والے لوگوں کو ہمسائیہ کہتے ہیں اور اسے ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی تھوڑا سا ساتھی بھی ساتھ ہو جیسے سکول کالیج کے ساتھی تو ہم ان کو بھی اپنے ہمسائیوں میں شامل کرتے ہیں پھر ہے کہ اگر گھر میں کوئی مشکل پیش آئے تو تب سب سے پہلے کون مدد کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ دار اور بہن بھئی تو دور ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مدد کے لئے کون آتا ہے شابہ شامل پر ویڈیو روکیں اور کچھ سے بتائیں ہاں بکل ٹھیک بتایا سب سے پہلے مشکل میں ہمسائیہ ہی کام آتا ہے اگر گھر میں کوئی کھانے کی مزداد چیز بنے تو سب سے پہلے کسے دینی چاہیے ہاں ابھی ہم نے اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھی ہے اور یہاں ویڈیو روکیں کیونکہ ایک حدیث پر عمل کرنے کا مطلب ہے سو شہیدوں کے برابر سواب ملتا ہے تو پیارے بچوں پروسی کا حق جس کو اگر آپ حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو اس پروسی کے باس بھیجیں جس کا دروازہ آپ کے گھر سے قریب ہوئی ہے حضرت آئیشہ سے حدیث روایت ہے تو دیکھیں آپ نے کتنا زیادہ سواب نیت علم سے کتنے زیادہ درجے بڑھ سکتے ہیں درجے زیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں یہ یہاں پہ ویڈیو روکیں آپ خود سے خالی جگہ پور کریں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ تو بہت آسان ہے کہ مردار چیز بنائی جائے تو ہمسائیوں کو دینی چاہیے مشکل وقت میں ہمسائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہمسائیوں میں بچے مل جل کر کھیلتے ہیں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مات بھولئے گا